ہسکیل انتانیس ماں باب جو انتیس آیات پر مشتمل ہے جوج کی شکست پس اے آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہے خدا مند خدا یوں فرماتا ہے دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیر تہنے ہاتھ سے گرا دوں گا تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا خدا مند خدا فرماتا ہے اور میں جوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آنکھ بھیجوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خدا مند ہوں اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا اور قومیں جانیں گی کہ میں خدا مند اسرائیل کا قدوس ہوں دیکھ وہ پہنچا اور وقو میں آیا خدا مند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے یعنی سپروں اور پھریوں کو کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچیوں کو اور وہ سات برس تک ان کو جلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاتیں گے کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے خدا مند خدا فرماتا ہے جوج کی تدفین اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا یعنی رہا گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے اس سے رہا گزروں کی رہا بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں ہاں اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور یہ ان کے لئے نام بری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی خداوند خدا فرماتا ہے اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں پورے سات مہینوں کے بعد تلاش کریں گے اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہٹی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا یوں وہ زمین کو پاک کریں گے اور اے آدمزاد خداوند خدا فرماتا ہے ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہے جمع ہو کر آؤ میرے اس زبیعے پر جسے میں تمہارے لئے زبا کرتا ہوں ہاں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے زبیعے پر ہر طرف سے جمع ہو تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو تم بہادروں کا گوشت کھاؤگے اور زمین کے عمرہ کا خون پیوگے ہاں مینڈوں بروں بکروں اور بیلوں کا وہ سب کے سب بسن کے فربا ہیں اور تم میرے زبیعے کی جسے میں نے تمہارے لئے زبا کیا یہاں تک جربی کھاؤگے کہ سیر ہو جاؤگے اور اتنا خون پیوگے کہ مست ہو جاؤگے اور تم میرے دسترخان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہو گئے خدا مند خدا فرماتا ہے اسرائیل کی بہالی اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گے اور بنی اسرائیل جانے گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خدا مند ان کا خدا ہوں اور قومیں جانے گی کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اس لیے میں نے ان سے مو چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا اور وہ سب کے سب دلوار سے قتل ہوئے ان کی ناپاکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا مو چھپایا لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یاکوب کی اسیری کو معقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطاکاری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے برداشت کریں گے جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بودھو باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فرہام کروں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی تب وہ جانیں گے کہ میں خدا مند ان کا خدا ہوں اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا اور میں پھر کبھی ان سے مو نہ چھپاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے خدا مند خدا فرماتا ہے